پاکستان کے صوبہ بلوچستان کو قدرت نے انگنت قدرتی وسائل سے نواز رکھا ہے جہاں پر کوئلے شیل گیس کے وسیع زہائر کے ساتھ ساتھ تامبے کے بھی وسیع زہائر موجود ہیں پاکستان کی سب سے بڑی سونے کی کان بھی اسی صوبہ میں واقع ہے جس کو ریکوڈک کہتے ہیں صوبہ بلوچستان کے ظلہ چاگی میں ریکوڈک ایک چھوٹے سے قصبے کا نام ہے تاریخی اعتبار سے ریکوڈک ایک قدیم آتش فشاں کا نام تھا مقامی زبان میں ریکوڈک ایک سہرائی چوٹی کو بھی کہا جاتا ہے اس علاقے کو قدرت نے سونے تامبے اور شیل گیس جیسی نیمتوں سے نواز رکھا ہے پاکستان کی سب سے بڑی سونے کی کان جسے ریکوڈک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہی واقع ہے آج آپ کو اس ریکوڈک کان کے چند حیرت انگیز حقائق بتاتے ہیں نمبر ایک پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں واقع ریکوڈک دنیا کی پانچویں سب سے بڑی سونے کی کان ہے اور اس کان میں اتنی زیادہ مقدار میں سونا موجود ہے کہ اسے نکالنے میں پچاس سال سے زائد کا عرصہ لگ سکتا ہے نمبر دو سونے کے یہ پہاڑ سو کلومیٹر سے زائد کے رکوے پر پھیلے ہوئے ہیں نمبر تین یہاں ایک تہمینے کے مطابق چون ملین ٹن سے زائد سونا پایا جاتا ہے نمبر چار ان پہاڑوں میں پائے جانے والے سونے کی مالیت دو کھرب ڈالر سے زائد بنتی ہے نمبر پانچ انیس سو چورانوے میں پاکستانی حکومت نے اس ہزانے کو آسٹریلوی کمپنی بی ایچ پی کو لیز پر دے دیا تھا نمبر چھے دوہزار چار میں بی ایچ پی نے سونے کے ان زہائر کے حکوب تیتھیان کوپر نامی کمپنی کو فروخت کر دیے اور اس نئی کمپنی کو یہ احتیار حاصل تھا کہ یہاں سے سونا نکال کر بغیر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اجازت کے اسے ایکسپورٹ کر سکتی تھی نمبر ساتھ کمپنی نے ان پہاڑوں سے سونا دریافت کرنے کے لیے چار سو کلومیٹر تک کے رکبے پر قبضہ کر رکھا تھا نمبر آٹھ ان پہاڑوں میں سونے کے علاوہ تامبے کے زہائر بھی بڑی مقدار میں موجود ہیں نمبر نو اس مقام پر دنیا کے دوسرے بڑے شل گیس کے زہائر بھی موجود ہیں جو پیٹرول کے متبادل کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے نمبر دس اس بیش قیمتی زہیرے کا حال بھی پاکستان کے دیگر منصوبوں کی طرح ہی ہو رہا ہے اس کا ٹھیکہ غیر ملکی کمپنیوں کو دے دیا گیا ہے جس میں بھی بے انتہا کمیشن کا عمل دہل ہے جس سے قومی حضانے کو بہت معمولی سا فائدہ ہی پہنچایا جا رہا ہے اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس علاقے کو کسی بھی قسم کے آرڈٹ سے مستشنہ قرار دیا گیا ہے یعنی نہ کوئی جانچ نہ کوئی پڑتال کے کتنا سونا نکلا اور کتنا باہر بیجا گیا اس ریکوڈک پر بھی بہت سے لوگ تجزیات پیش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے عظیم سرمایے کو غیر ملکی کمپنیوں کو ٹھیکہ دے کر اس کو ضائع کیا جا رہا ہے اور یہ عظیم سرمایہ غیر ملکی کمپنیاں اپنے ملکوں میں بھیج کر پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہدھ باہر سے مشینری منگوا کر ہدھ گورمنٹ اپنی نگرانی میں یہ سونا نکالتی اور دوسرے ملکوں کو فروحت کر کے کسیر ذرہ مبادلہ کماتی لیکن افسوس یہ منصوبہ بھی کرپشن کی نظر ہو رہا ہے آپ کے حیال میں ریکوڈک سے حاصل ہونے والے سونے کو کیا ہم پاکستان کے کرزے اتارنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹس میں ضرور تشریف لائیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ